نمشکر دوستو میں آپ کا واسطو کنسلٹنٹ دیپک مرسینی دوستو آج بھی میں ایک ایسی سٹوری لے کر آیا ہوں جو کہ بلکل ریل ہے بلکل حقیقت میں ہے جو میرے ساتھ ہوئی ہے وہی انسیڈنٹ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا اور یہ والا انسیڈنٹ بلکل تاجہ ہے ریسنٹلی ہے فروری مہینے کا ہے فروری دو یار چوبیس کا ہے تو اس کا تھوڑا سا میں بیک گرنڈ بتا دوں یہ میرے ایک پرانے کلائنٹ ہے جو کہ گجرات میں رہتے ہیں اور ایریا اور نام اس میں مینچن نہیں کروں گا میں اور ایک کریکٹر کے روپ میں ان کا نام مسٹر پٹیل رکھ لیتے ہیں مسٹر پٹیل میرے پرانے کلائنٹ ہیں قریب قریب پندرہ سال پرانے کلائنٹ ہیں ان کی میں نے دو گھر اور ایک پلوٹ دو تین فیکٹریز کافی کچھ کیا ان کے لیے اور یہ سٹوری جو ہے انہی کی فیکٹری کی ہے جو کہ احمد آباد کے کہیں آوٹر سکرٹس میں ہے تو اس کے اوپر یہ پوری کہانی ہے اور ریل کہانی ہے تو یہ کہانی کا جو شروعات ہے وہ کیسے ہوتی ہے جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے پیرا نورمل ایکٹیویٹی کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کیا تھا یہ دیکھئے یہ والا ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا اور پھر جو میرے مسٹر پٹیل جو کلائنٹ ہیں گجرات والے ان کا میسج آیا سر ہمارے ایکسپیرینس کی بھی سٹوری بنتی ہے اور میں نے رپلائی کیا کیا بلکل بنتی ہے صاحب بنا دوں گا تھانکس فار ریمائنڈنگ تو میں نے سوچا کہ انہوں نے بولا ہے اور یہ ریسنٹ ہوا ہے میرے ساتھ تو اس لیے سب سے پہلے میں نے اس ٹاپک کو چھوز کیا اور پہلے والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ ریزیڈنس میں ہوا تھا یہ والا تو جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا اب جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں انسیڈنٹ یہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے فیکٹری سے ریلیٹڈ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ احمد آباد کے آؤٹسکرٹس پہ ہے پارڈکولر جو ایریا اس کا نام ہے نہیں لے رہا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا یہ ایک فیکٹری کا ایریا ہے تو مسٹر پٹیل نے کیا کیا اس بار ان سے جو گلتی ہوئی آج سے پہلے تک جو بھی انہوں نے جگہ لی میرے سے پوچھ کے لی میرا وزٹ کروا کے لی اس بار انہوں نے کیا ہوا کہ لوگ ڈاؤن جب ہوا تھا تو لوگ ڈاؤن کے بعد سب کے کام دندے پہ ایمپیکٹ آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے میرے کو نہیں بلایا اور ان کو لگا کہ نارتھ فیسنگ فیکٹری ہے نارتھ فیسنگ فیکٹری ہے تو لے لیتے ہیں دیکھو جس آدمی نے پانچ سات دس سائٹ وزرز کی کنسلٹیشن لی ہو اور اس کو اتنا پتا رہتا ہے کہ نارتھ فیسنگ جو بیجنس کے لیے اچھا ہے ایسٹ فیسنگ گھر کے لیے اچھا موٹا موٹا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ نارتھ فیسنگ فیکٹری ہے اور اچھی لوکیشن پہ ہے اور نارتھ ایسٹ کی روڈ بھی ہٹ کر رہی ہے یہ دیکھئے جو میں نے یہ لکھا ہوا ہے یہ بلکل ٹرو ہے اور یہ کب کی سٹوری ہے یہ فیب کی سٹوری ہے یہاں کٹ ہو گیا یہ فروری دو ہیر چوبیس کی سٹوری ہے بلکل ریسنٹ آئی ہے تو انہوں نے کیا سوچا کہ نارتھ ایسٹ کی روڈ بھی ہٹنگ کر رہی ہے اور لے لیتے ہیں اور کل کو کچھ چیلنج آیا تو پھر بلائی لیں گے تو انہوں نے کیا کیا ان کے دو پارٹنر اور ہیں تو تین لوگوں نے مل کے یہ ایک فیکٹری لے لی اور یہاں پر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں ان کا پلاسٹک دانے کا کام ہے کیونکہ ان کا میں نے کنسنٹ لیا ہوا ہے تو اس لیے میں نے ان کا بیجنس بھی آپ کو بتا دیا ہے اور اس لیے یہ تھوڑا سا آپ کو بھی بتانا جروری ہے کہ کیا کام ہے تو ان کا پلاسٹک دانے کا کام ہے اس فیکٹری کے اندر تو تین لوگوں نے مل کے یہ جگہ لے لی ہے اور لینے کے بعد ان کو پرابلم آنی سٹارٹ ہوئی تو جب پرابلم آنی سٹارٹ ہوئی ان کا میرے پاس کال آیا کہ سب ایک ٹور بنا لو یہاں پر آنے کا تو میں نے کہا بتائیے کیا کرنا ہے کہتے ہیں ایک تو ساری پرانی جو سائٹس ہیں اس پر وزٹ ہو جائے گا ایک فیکٹری ہم نے اور لی ہے اس پر بھی وزٹ کروانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے کو پلان بھیج دو اور ڈیریکشن بھیج دو جو ڈیریکشن آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو میں تھوڑا سا اپنا ہومرک یہاں سے کر کے چلوں گا تو ان کا پلان آ گیا تھا اور ڈیریکشن بھی آ گئی تھی تو میں اپنی تیاری کر کے یہاں سے گیا تھا وہاں پر تو انہوں نے تین دن کا ٹور تھا میرا تو تین دن کے اندر پھر ہم نے ان کی پرانی جگہ دیکھی اگزیسنگ گھر دیکھا اور جو پرانی فیکٹریز ہے وہ دیکھی اور لاسٹ میں اس فیکٹری پہ آئے ہم لوگ تو اس فیکٹری پہ جب ہم پہنچے تو پہلے میں نے واسطو کے ساب سے سروے کیا بھئی کہاں پر کیا کیا ہے یہاں پر بھی ٹوالٹ ہے یہاں ان کا آفیس ہے اور یہاں پر بھی دو ٹوالٹ ہے یہاں گٹر ہے سپٹک ٹینک ہے اور روڈ ہیٹنگ ہے یہاں الیکٹرکل پینل ہے ٹھیک ہے اور کافی واسطو ڈیفیکٹ ہیں پیشے ریمپ ہے یہ سارا میں نے منچن کیا ہوا اور یہ ایکچول ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہو تو پورا میں نے پہلے سروے کیا سروے کرنے کے بعد میں نے ان کو واسطو کی ریمیڈیز بتائی کہ کیا کیا کرنا ہے تو کچھ ریمیڈیز ایزی ہیں کچھ مطلب ٹف ہیں تو انہوں نے جو بھی میں نے بتایا انہوں نے نوٹ کر لیا ہے اور اس کو یہ ابھی ایمپلیمنٹ کافی حد تک انہوں نے کر بھی لیا ہے تو پورا سٹویشن سمجھنے کے بعد میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا کہ آپ کو سمسیا کیا ہے جب سے آپ یہاں پر آئے ہو پرابلم کیا ہے کہتے ہیں جی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ لیبر یہاں پر نہیں آتی اور اگر آتی ہے تو ٹکتی نہیں ہے میں نے کہا ایسی کیا کارن ہوگئے کہ یہاں پر لیبر نہیں ٹک رہی ہے آپ کی تو پھر انہوں نے تھوڑی سی اس کی بیک گرونڈ بتائی کہ صاحب ہم نے نورت فیسنگ دیکھ کے فیکٹری لے لی تھی اور لوکیشن پرائیم تھی اور ہمارے بجٹ کے اندر تھا ہماری ریکوائرمنٹ تھی تو ہم نے لے لی اب چیلنج کیا ہوا لینے کے بعد جب ہم نے یہاں پر شفٹ کر گئے کام دندہ شروع کیا تو پرابلم سانی سٹارٹ ہوئی اور سب سے پہلے پرابلم آئی لیبر کی دیری دیری پتا چلا کہ لیبر کہتی ہے کہ صاحب رات کو یہاں سے آوازیں آتی ہیں یہاں سے آوازیں آتی ہیں اور کس ٹیپ کی آوازیں آتی ہیں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ پھر چینج ہوتا ہے میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ تو لیبر رات کو کام دندہ بند کر کے مین روڈ پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے اس بات پہ میں تھوڑا سا اس چیز کو میں انڈرلائن کرنا چاہوں گا آج کی جنریشن اس بات پہ وشواش نہیں کرے گی کہ آوازیں آتی ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے آوازیں آتی ہیں تو لیکن یہ فیکٹ ہے ہوا ہے میرے ساتھ اور وہاں پر جو لوگ ہے وہ بھی یہی بتا رہے تھے آوازیں آتی ہیں وہ کبھی رونے کی بیواج کرتا ہے کبھی چیکھنے بھی کرتا ہے کبھی میرے پاس آؤ کبھی مجھے بچاؤ تو ایسے وہ جیسے ہی آوازیں آتی ہیں وہ مشینیں بند کر کے ساری لیبر باہر روڈ پہ بیٹھ جاتی ہے صبح تک روڈ پہ بیٹھی رہتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو فیکٹری کے اندر جاتے ہیں اور اتنے میں ان کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مالک کو آکے بتاتے ہیں کہ سب ایسی سمسیاں ہیں مالک بھی پہلے حیران ہوتا ہے مالک کے دماغ میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ یہ کہیں افوا تو نہیں ہے لیبر سم ٹائمز کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتی تو یہ افوا فیلا دیتی ہے کہ یہاں پر کچھ گڑ بڑ ہے ہم یہاں کام نہیں کریں گے تو اس چیز کی وہ بات پھیل گئی تو وہ بات پھیلنے سے کیا ہوا لیبر ان کی فیکٹری میں آتی نہیں ہے جو آتی ہے رات کو کام بند کر کے رک جاتی ہے اب ان کے پاس آرڈر بہت ہیں اور پروڈکشن اتنی ہو نہیں پاری تو یہ لوس ہو رہا ہے تو صاحب اب بتاؤ کیا کریں تو پھر یہ کہتے ہیں ایک چیز جو انہوں نے اور بتائی پھر کہتے ہیں ہم نے تحقیقات کرنے شروع کی تو جب تحقیقات شروع کی اس بیلڈنگ کے بارے میں تو پتا چلا کہ یہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس انسیڈنٹ میں وہاں پر ایک لیبر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ ڈیتھ ہونے کے بعد ہی یہ پرابلم آئی ہے اس کے کافی ٹائم بعد یہ فیکٹری بند رہی اور جب دوبارہ اب اس ٹائم پہ جب انہوں نے لی تو لینے کے بعد ہی یہ پرابلم سٹارٹ ہو گئی اب میں نے وزٹ کیا تو انہوں نے ساری مجھے کہانی بتائی اس سے پہلے انہوں نے فون پہ میرے کو کچھ نہیں بتایا کہ ایسا کچھ پیرا نارمل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں بتایا انہوں نے انہوں نے بولا ہے کہ واسطو کرنا ہے آج جاؤ جیسے کہ روٹینی میں ہم کرتے ہیں آج تک ہوا نہیں پچھلے بارہ پندرہ سال میں اتنے پرانی کلائنٹ ہے میری یہ تو اس بار انہوں نے بولا کہ یہ سمجھ سے آگی ہے ہمارے لیے بھی نہیں سمجھ سے آئے ان کے ساتھ بھی یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرنس ہوا ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہے جو میرے کلائنٹ ہے مسٹر پٹیل کہ ان کے پاس کچھ ایک انسٹرومنٹ ہے جو انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ یہاں کچھ ہے کے نہیں ہے تو جیسے ان کو پتا تھا لیکن میں نے بولا میں دیکھیں اس چپٹر کے اندر انوالو نہیں ہوتا ہوں یہ میری لائن نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت فورس کیا ان کو پتا تھا کہ یہ کروانا تو ہے یہ اور میں بھی اس سمجھ کیا کرتا مجھے کرنا ہی تھا تو میں نے وہ انسٹرومنٹ نکالا میں نے بولا میں انڈیکیٹ کر دیتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی سولیشن نہیں ہے آج میں اس اپیسوڈ کے اندر بھی بتا رہا ہوں میرے پاس ایسا کوئی سولیشن نہیں ہے ان چیزوں کے لیے میں سیدھا سیدھا واسطو کرتا ہوں تو میں نے کیا کیا ان کے بہت ریکویسٹ کرنے پہ میں نے اس چیز کو جو ہے ڈیٹیکٹ کرنا شروع کیا تو میں نے انسٹرومنٹ کے اندر وہ سیمپل ڈالا اور مین گیٹ سے ہی چک کیا جب مین گیٹ پہ چک کر رہے تھے تو مسٹر پٹیل تھے وہاں پر ان کا بیٹا تھا ان کا جو پورا فیکٹری کا جو انچارج ہوتا ہے فور مین ہوتا ہے وہ تھا ایک اکاؤنٹ تھا اور ایک دو لیور تھی کیونکہ جو مین پرسن تھے نا ان کا بھی بہت زیادہ پراؤلم تھا کہ صاحب اس کا سمسرہ کا سمادان کرو جو مین جو فیکٹری کا انچارج ہے تو اس کی بہت بڑی پراؤلم تھے کیونکہ وہ آوٹپوٹ نہیں نکال کے دے پا رہا تھا اس کی وجہ سے تو ان کا ہونا بھی جروری تھا اور وہ دیکھنا بھی چاہتے تھے تو میں نے مین انٹرنس پہ جیسے ہی چک کیا تو انسٹرمنٹر نے اندر انڈیکیٹ کر دیا کہ کچھ تو دکت ہے یہاں پر تو میں نے ان کو بتایا کہ صاحب یہاں پر دکت تو ہے یہ جو بول رہے ہیں یہ افواہ نہیں ہے یہ کہانی نہیں ہے یہ سٹوری نہیں ہے جو اٹھی کچھ نہ کچھ تو دکت ہے یہاں پر تو میں نے انڈیکیٹ کر دیا تو میں نے بولا صاحب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا پاؤں گا تو انہوں نے پھر اگین فورس کیا نہیں نہیں صاحب تھوڑا انڈیکیٹ کر دیجئے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور دن کا ٹائم ہے کیوں آپ ڈر رہے ہو کوئی دکت نہیں ہے آپ تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دو کہ کس ایریا میں ہے اب وہی پرابلم کے اتنا فورس کرنے کے بعد تھوڑا انڈیکیٹ کرنا پڑا پھر میں نے کہا یہ دیکھئے اب میں سیدھا نقشے پہ آتا ہوں یہ مین انٹرنس ہے مین انٹرنس پہ یہاں پر کھڑے ہو کے میں نے چک کیا اور یہاں پر انسٹرنس نے انڈیکیٹ کر دیا کہ اندر کچھ غلط ہے تو ہم سب لوگوں نے یہاں سے موگ کرنا شروع کیا یہاں سے میں چلا 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 یہاں اور انسٹرنس نے اس کے بعد ادھر انڈیکیٹ کر دیا تو اس کے بعد میں یہاں چلا یہاں چلا یہاں چلا یہاں چلا یہاں آکے اچھا خاصا مطلب وہ انسٹرنس نے بتا دیا کہ یہاں گڑ بڑ ہے تو یہاں پر میں نے کچھ لکھا بھی یہ ہوا تھا اس لیے میں نے یہ گول سرکل کیا ہوا ہے تو یہاں سمسیہ تھی یہاں پر سب سے زیادہ پرابلم ہے تو میں نے بولا یہاں دکت ہے تو جیسے ہی میں نے بولا کہ یہاں پر دکت ہے تو ساتھ کے ساتھ ہی جو فورمین تھا وہ بولا کہ صاحب یہی جگہ ہے یہی سے واجہ آتی ہیں یہی دکت ہے اور اس ایریا میں کوئی جاتا نہیں ہے تو اتنا ہم نے بولا اور جتنا اس نے بندے نے بولا میرا سر اسی وقت جو ہے بھاری ہو گیا کیونکہ دیکھو میں اس فیلڈ میں ہوں کچھ نہ کچھ نیکٹیوٹی ہوتی ہے تو تھوڑا بات آباز تو ہو ہی جاتا ہے اور وہ میرا جو سر درد رہا سر بھاری رہا کم سے کم اس فیکٹری سے نکلنے کے بھی تین چار گھنٹے کے بعد جا کے کنٹرول ہوا اس میں بھی میں نے چائے کافی لی اس کے بعد جو ہے سیٹل ڈاؤن ہوا تو یہ چیلنج آتا ہے تو یہاں پر اڈیکیٹ ہو گیا تو یہاں اس مسید اب یہ سب لوگ کہتے جی اس کا سمادان بتاؤ میں نے بولا میرے پاس کوئی سمادان نہیں ہے ہاں نارمل جو میں سب کو بتاتا ہوں کہ پاڑ پوجا کرواؤ گنگا چھڑک لو ٹھیک ہے اکسپرڈ کو بلا کے اس کی صلاح لو کیونکہ یہ میرا چپٹر نہیں ہے تو کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے وہ اس بات پہ اگری ہو گئے چلیے ٹھیک ہے کہ جو بھی ہے کم سے کم ہمیں یہ شور ہو گیا کہ لیبر جوٹ نہیں بول رہی ٹھیک ہے بہانے نہیں بناتی ہے یہ حقیقت ہے تو انہوں نے اس کے بعد وہاں کسی اکسپرڈ کو بلایا اور ہون وگرہ بھی کروایا تو اس کے بعد انہوں نے واسطو چینجز بھی ابھی کر لی یہ میکسیمم تو تھوڑا رلیف لگ رہا ہے ان کو ان کا میری فون پہ بات ہوئی تھی تو تھوڑا رلیف ہے ان کو وہ والا آواجیں آنی جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں تو اتنا امپیکٹ تو آ گیا ہے تو دوستو میرا یہ سٹوری بتانے کا پورا مقصد آج اگین پھر وہ ہی ہے اس میں بھی میں نے بولا تھا کہ میں لیسن دوں گا کہ لیسن کیا ہے سب سے پہلے کوئی بھی آپ کوئی جگہ اگر سائٹ سیلیکشن کرتے ہیں چاہے فیکٹری ہے چاہے گھر ہے کوئی پلانٹ بھی ہے تو کسی بھی جگہ کو لینے سے پہلے چاہے رینٹ پہ لے رہے ہو چاہے پرچیس کر رہے ہو کچھ لوگوں کا یہ تنکنگ ہوتا ہے کہ ہم تو رینٹ پہ رہ رہے ہیں ہم تو رینٹ پہ جائیں گے ہم تو رینٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں ارے پربو اگر رینٹ پہ بھی دیکھ رہے ہو تو ریزلٹ سیم ہے اپنا ہے تو بھی ریزلٹ سیم ہے اگر کوئی چیز آ کے بیٹھ گئی ہے اس کو نہیں پتا رینٹ ہے یا اپنی ہے اس نے اتنا ہی اثر دکھانا ہے اس لیے کوئی بھی جگہ جب آپ پرچیس کر رہے ہو یا رینٹ پہ لے رہے ہو تو ایکسپرٹ کی سلا لے دوسرا لیسن سب سے بڑا اور سب سے ایمپورٹنٹ لیسن جو ان لوگوں نے بھی گلتی کی تھی اب آپ کے لیے یہ ہے کوئی بھی جگہ جب سلیکٹ کر رہے ہو چاہے رینٹ پہ چاہے پرچیس کے حساب سے اس بیلڈنگ کی اس پلوٹ کی اس ایریا کی ہسٹری پتا کرو انہوں نے اس جگہ کی ہسٹری پتا نہیں کی تھی اگر انہوں نے ہسٹری پتا کی ہوتی ان کو پتا چلتا کہ یہاں ایک لیبر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ نورت فیسنگ کے باوید بھی منع کر دیتے یا میرے کو بلاتے اور میرے کو بولتے تو میں منع کر دیتا تو اس لیے کوئی بھی اگر سائٹ سیلیکشن کرنی ہے تو آپ اس جگہ کی تھوڑی سے بیک گراؤنڈ جانو کیونکہ آس پاس والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے اور وہ بتا بھی دیتے ہیں ان کو بتانے میں مجا بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ ہے ایسے میکسیمم ایسی ریشو ہے جو بتا دیتے ہیں تو آپ اگر پتا کروگے تو آپ کا یہ جو پرابلم ہے یہ آپ ان ساری پرابلم سے بچ جاؤ گے ساف ستری جگہ لو اس کا واسطہ کرو تو انوانٹڈ پرابلمس نہیں آتی ہیں یہ انوانٹڈ انوانٹڈ پرابلمس ہیں یہ ان سے ہی ہم نے بچنا ہے واسطہ اسی کے لیے ہی ہے کہ بینا وجہ کی پرابلم نہ آئے جتنے افرس لگاؤ اتنا رزلٹ آجائے تو میرا یہی پر جو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے ایکسپرٹ کے سلا لو اور اس بیلڈنگ کی اس پلوٹ کی بیکراؤنڈ جان لو تھوڑا سا تو آپ کو ڈسیجن لینے میں بہت آسانی ہو جائے گی تو دوستو مجھے امید ہے یہ سٹوری بھی آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور اس سے بھی آپ نے کچھ گین کیا ہوگا کچھ لیسن لیا ہوگا تو اور میرے پاس کچھ سٹوریز ہیں جو حقیقت میں میرے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر میں ڈیفنیٹلی ویڈیوز بناوں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا اور میرا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے دنیا باد کانفیڈنس کیسے بڑھایا آپ نے پہلی والی ویڈیو کو آپ نے بہت سارا پیار دیا بہت سارے کمنٹ آئے بہت سارے لوگوں کا میرے پاس فون آیا انہیں نے کورلیٹ کیا اپنے لائف کے انسیڈنٹ کے ساتھ ان کو بھی وہ کہتے ہیں لیٹرلی انہوں نے بولا ہے یہ مانا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تب ہی میرا کانفیڈنس بڑھا ہے پھر میں نے اور دوسری ویڈیو بنانے کے لیے آگے میں بڑھا ہوں تو دوستو ایسے ہی اس ویڈیو کو بھی آپ پیار دینا اور میں آگے نئے نئی ریئر سٹوریز آپ کو بتاتا رہوں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دنیواد